پاکستان کی دل کی دھڑکن جس کو عمران خان کہتے ہیں جس طرح چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا پاکستان تو کیا دنیا کی تاریخ میں شاید ایسا نہیں کہیں بھی ملتا ہوگا نو دس گیارہ بارہ مئی عمران خان ان کی تحریل میں ہیں کسٹیڈی میں ہیں اور دو سو مقدمات جو ہے عمران خان پر کر دیے جاتے ہیں عمران خان سے جب جیل میں بات ہوئی تو اس نے کہا نہ میں ڈیل کرنے والا ہوں نہ میں ان چوڑ ڈاکو لٹیروں کی طرح بھاگ کر لندن چلا جاؤں گا سیول سوسائیٹی کے جو اساترہ یہاں آئے ہیں اور جو میڈیا کے یہاں پرسنل آئے ہیں اور جو میری بہنیں اور بھائی اور بچے یہاں آئے ہیں سب کو عمران خان کی طرف سے سراؤں یہ بڑی ہم جس آگ کا دریہ سے گزر کے آئے ہیں آپ کو سبھی کو اندازہ ہے یہ دو سال میں اس ملک کے ساتھ جو کھلوار ہوا ہے یہ ایک تاریخ میں ایسا رقم کیا جائے گا اور جو کل فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے پینتاریس سال کے بعد جو فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے کہ جی ایک شخص جس کو فانسی دے دی گئی اس کو انصاف فرام نہیں کیا گیا ڈیو پروسس آف لاو نہیں کیا گیا ابزرب کیا گیا اور قانونی تقاضے نہیں پورے کیے گئے پینتاریس سال کا عرصہ سپریم کورٹ نے لگایا یہ فیصلہ کرنے میں اور اپنے ماتھے سے کلم کا جو ہے ٹی کا اتارنے کی کوشش کی لیکن میں پوچھتا ہوں کیا یہ انصاف ہے آج انہیں یہ نظر نہیں آتا میں تقاضہ کرتا ہوں اور ہم نے پارلیمنٹ کے فلور پر تقاضہ کیا کہ آپ نو مئی اور نو فروری نو مئی اور نو فروری اس کا بھی ذرا احاطہ کر لیجئے گا ایک جیوڈیشل کمیشن بٹھائیں اور آپ دیکھیں کہ کیا مماثلت ہے کیا پھر ایک پاکستان کی دل کی دھڑکن جس کو عمران خان کہتے ہیں کیا یہ نو مئی کا شاخصانہ جو ہے یہ اورکیسٹرڈ ایک فراڈ نہیں تھا اس قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ یہ کھرواڑ نہیں تھا عوام کی پچیس کروڑ عوام کے ساتھ کہ ایک شخص جو پاکستان کی عوام کا مستقبل کا جو ہے ایک تابناک ستارہ ہے اس کو منحدم کرنے کے لیے نو مئی کا ایک رچایا گیا ایک تماشا رچایا گیا اور اس کی آج میں دس ہزار پی ٹی آئی کے لوگوں کو پابس سلاسل کیا گیا اور اس کے بعد صرف یہی نہیں جس طرح چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا پاکستان تو کیا دنیا کی تاریخ میں شاید ایسا نہیں کہیں بھی ملتا ہوگا یہ تو ہلاکو اور چنگیز خان کی بربریت سے بھی آگے گزرت جاتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے چادر اور چار دیواری کو پھلان کر جس طرح سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا جس طرح عورتوں کو پابس سلاسل کیا گیا جس طرح بیٹیوں کو اٹھایا گیا جس طرح ماں کو اٹھائے گیا جس طرح بہنوں کو اٹھایا گیا اور پھر جس طرح سے بلیک میل کیا گیا کہ ان کی ویڈیوز بنا کر اور پھر ان سے جو ہے جا کے میڈیا پر لا کر اور ان کے سے توبہ طائب کروا کر اور کسی اس کی مضمت کروائی گئی اور کہا گیا کہ پی ٹی آئی سے میں توبہ طائب ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں یہ بھی ذرا دیکھیں کہ کیا ہوا اور پھر اس کے بعد چلتے جائیے گا ذرا کہ جو ظلم اور بربریت روا کی گئی عمران خان کو بائیومیٹر کمرے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیومیٹر کمرے سے گرفتار کیا گیا وردی میں لوگوں نے گرفتار کیا اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ تضحیق ہے عدلیہ کی اور سپریم کورٹ نے انہیں مخلصی دی عمران خان کو اب ذرا دیکھئے نو دس گیارہ بارہ مئی عمران خان ان کی تحریل میں ہیں کسٹڈی میں ہیں اور دو سو مقدمات جو ہے عمران خان پر کر دیے جاتے ہیں اور دو سو سے زیادہ کئی مقدمات جو ہے یہاں عمر عیوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں جتنے ہمارے عقابرین بیٹھے ہوئے ہیں ان پر کر دیے گئے یہ ایک ایسی ظلمت بربریت کی داستان کی گئی کبھی آپ نے ایسا سنا ہوگا ایک شخص شرق قتل ہوتا ہے کوئٹہ میں خان کے فرشتوں کو نہیں پتا اور خان کو ایانت میں جو ہے کر دیا جاتا ہے ملزم بنا دیا جاتا ہے اور پی ایس ٹو پی ایم جو آج انفرمیشن منسٹر بننے جا رہے ہیں فراڈ کے اس بنیاد پر نو فروری کے فارم سنتالیس کی وجہ سے جس کو وزیر آزم بنایا گیا ہے اور جو وزارتیں حلف لینے جا رہے ہیں وہ آپ کے منڈک پر ڈاکہ مار کے کیا گیا ہے ایک پارٹی جس کو باندھ کر ہات پیر باندھ کر اس کو میدان جنگ میں اتارا جاتا ہے اور دوسری طرف پورا زبردست مسلح ہو کر ایک دیو کامت کی شک آتا ہے اور آفرین ہے عوام پر کہ عوام نے اسے چاروں شانے چس کر کے گلایا اور ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہاتھ پیر بندھے ہوئے پہلوان کو انہوں نے جتا دیا اور یہ جو فراڈ ہوا ہے الیکٹورل فراڈ اسی لیے ہم نے تقاضی کیا ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے چیٹ جسٹس صاحب آپ کو یہ فراڈ نظر نہیں آتا عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے ریاست پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے یہ آپ کو نظر نہیں آتا اور پھر بندھر بانٹ ہو رہی ہے جب شہباز شریف بزارت نے عظمہ کا امیدوار بنا تو ہم نے اعتراض کیا عمر عیوب نے اعتراض کیا میں نے وقالت کی کہ یہ شخص جو اپنے حلقے سے ہارا ہوا ہے وہ یہاں بھی گھس بیٹھیا ہے اسیمبلی میں اور وہ سارے پاکستان پچیس کروڑ عوام کا چیف ایگزیکٹیب کیسے بن سکتا ہے اور ہم نے کہا کہ اس کو جرہ فورنزپ کروا لیں فارم سنتالیس دیکھ لیں فارم پینتالیس دیکھ لیں اور انہوں نے اگلے دن انہوں نے ویب سائٹ پر ڈالا ہی لکھے ان کمیشن نے اور بچے بچے نے دیکھا کہ کتنا بڑا فراڈ اور بھائی تم نے آٹھ سو پچیس کو اگر تین سو پچیس کیا تو کم از کم کوئی اکل تو استعمال کر لیتے یا آپ نے پندرہ سو میں سے ایک کارڈ دیا اور ہزار کم کر دیا بہت یہ بھی یعنی نیکڈ آئیس سے آپ کو فراڈ نظر آیا اور پھر انہوں نے منحدم کر دیا اسے لیکن وہ اس وقت تک قوم کے سامنے سبھی چیزیں آ چکی ہیں تو ہم نے یہی تقاضی کیا کہ اگر عوام کے آپ منڈیٹ کو بحال نہیں کرتے نہ ہم اسیمبلی چلنے دیں گے نہ حکومت چلنے دیں گے نہ ہم اس خدا داد مملکت کو اس راڈ کے نیچے عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے دیں گے اور ہم نے تین دن یہ ثابت کیا اسیمبلی میں کہ ہم احتجاج کنائیں ہم عوام کی آواز بن کر ہر فورم پر کیونکہ ہم سے پوچھتا ہے بوٹر کہ ہم نے اتنا منڈیٹ ہیوی آپ کو دیا آپ نے ہمارے حقوق کے کیا کیا تو اگر اس طرح سے ڈاکہ مارتے ہیں اور آئین میں دیکھئے آئین میں صرف اور صرف عوام ہی مقدر ہیں آئین میں صرف اور صرف آرٹکل ساتھ میں عوام کو حق ہے نمائندے بھیجنے کا اسیمبلی میں اور پارلیمان میں اور انہی سے حکومت بنتی ہے عوامی نمائندے سے اس میں نہ مقدر حلقہ ہے کوئی نہ فرشتے ہیں نہ عدریہ ہے اور آرٹکل پانچ میں کہا ہے لائلیٹی ٹو دے سٹیک مطلب مفاداری عوام کے ساتھ اور طابداری آئین کے ساتھ یہ ہے رول آف لاؤ طابداری آئین کے ساتھ یہ ہر ہر پاکستانی شخص پر فرض ہے چاہے وہ آرمی چیف ہے چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے پاکستان میں بڑے سے بڑا بھی ہے وہ عوام کا ہے ارے بھائی عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسل سے تمہیں تنخواہ ملتی ہے تمہیں مرہات ملتی ہے تم یہ سارے جو کچھ آن بان شان ہے وہ عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسل سے ہے تو پھر تم جو تمہیں تنخواہ دیتا ہے تم اس کے اوپر ملکیت کا حق کیسے جتاتے ہو اور ایک ہی ادارہ ہے پارلمان جو عوام ہیں جن کو پرمیسی اور سپرمیسی ہے باقی کوئی عوام یہ وہ ادارہ نہیں ہے باقی سب سرمس آف پاکستان ہے باقی سب ملازم ہیں ریاست کے چاہے وہ عسکری قیادت ہو چاہے وہ عدریہ ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ ملازم ہیں عوام کے عوام کے ٹیکسل سے تنخواہیں لینے والے عوام کے بادشاہ کیسے بن جاتے ہیں اب آپ نے جو ہے تاج پوشی کے لیے لندن سے ایک شخص کو لے کر آگئے ہو اس کو دیکھنے لائق ہے اس کی شکل جب وہ پارلمان میں بیٹھتا ہے تو وہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے اپنے زمین تلے ایسے لگتا ہے کہ وہ زمین پھٹ جائے گی اور یہ دفن ہو جائے گا میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ ان قریب یہ فلائی آؤٹ کرے گا لندن واپس جائے گا اور کہے گا مجھے کیوں بلایا مجھے کیوں بلایا اور بھائی صاحب کو اب بندر بانٹ ہو رہی ہے ریاستی عودوں کی ایک شخص کو صدر بنا دیا ہے ایک کو وزیر اعظم بنا دیا ہے ایک کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے کسی کو گورنر بنا رہے ہیں کسی کو گزراء بنا رہے ہیں او بھائی یہ عوام کی امانت ہے آپ کی عوام کی امانت میں آپ کیسے شیانت کر سکتے ہو اور کیسے ہم ہونے دیں گے رول آف لوگ کی نفید نہیں ہونے دیں گے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں شادہ آپ جعفری کو اور آپ سب جو آئی ایل ایف کے دوست آئے ہوئے ہیں یہ موومنٹ یہ موومنٹ اس سے زیادہ طاقتور ہونی چاہیے جو ہم نے عدلیہ کی بحالی کے لیے کرائی تھی سب سے پہلے خون میرا پھٹا تھا سر میرا پھٹا تھا اور خون مال کی سڑکوں پر گی رہا تھا سب لوگ آپ گواہ ہیں ہم نے وہ موومنٹ چلائی تھی کہ جو مکہ دکھاتا تھا کہ دیکھی ہے میری طاقت خش و خشاک کی طرح بہ گیا اور جب تک زندہ رہا وہ واپس پاکستان میں آ سکتا اسے لاش اس کی آئی تھی اور سپریم کورٹ نے سزائے موت اس کی بحال کر کے کنفرم کی اگرچہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ کا نظام اس میں دیر ضرور ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہے کفر کی ریاست چل سکتی ہے ظلم کی ریاست میں چلتی ہے نائنصافی کی ریاست میں چلتی ہے خدارہ 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 مشرقی پاکستان سے سبق سیکھو مشرقی پاکستان میں جب عوام افواج کے خلاف ہو گئی تھی تو ترانوے ہزار فوجی بغیر گولی چلائے ہوئے ارولا کے قدموں پر انہوں نے سرنگل کیا تھا یہ دنیا کی بدترین بدترین عسکری شکست تھی لیکن ہم پھر بھی جٹھائی کے ساتھ ہم پھر عوام کے ساتھ جو ہے وہی کھلوار کر رہے ہیں خدارہ مت عوام کے غیض و غضب کو مت پکارو یہ غیض و غضب کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتی ہے ہم ریاست کو بچانا چاہتے ہیں عمران خان ریاست کو بچانا چاہتا ہے عمران خان سے جب جیل میں بات ہوئی تو اس نے کہا نہ میں ڈیل کرنے والا ہوں نہ میں ان چور ڈاکو لٹیروں کی طرح بھاگ کر لندن چلا جاؤں گا میرا مرنہ جینہ یہی ہے اسی دھکتی میں ہے میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے چھوڑوں گا بھلے مجھے یہ سارے پاکستان کی جیلیں پھراتے رہے ہیں یہ ہے اس مرد آہن مرد مومن کا یہ ہے عظم وہ آپ کے لیے لڑ رہا ہے آپ کے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہے آپ کے بچوں کی بچوں کے لیے لڑ رہا ہے یہ چور ڈاکو لٹے رہے تین مرتبہ دھرتی ماں کو لوٹ کر اور یہ جو ہے انہوں نے تین نسلیں آپ کی تین نسلیں گل بھی کر کے رکھ دی ہیں آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ بغیر سانس لیے تین لاکھ روپے مکروز پیدا ہو رہا ہے چوتھی مرتبہ یہ چاہتے ہیں کہ پھر اس دھرتی ماں کو اس ولچس کی طرح نوچ کر اس کا جو ہے باقی کا دھارچابی کھا کے پھر بھاگ جائیں تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے پاکستان کے عوام نے منڈیٹ ہمیں اس لیے نہیں دیا کہ ہم جا کر ایوانوں میں وہاں گلچھرے اڑائیں نہ ہم انہیں جینے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عمر ایوب ہمارے قائدِ حضبیف صلاف ہیں ہم ان کی قیادت میں عمران خان کی قیادت میں عمران خان کے ویجن کو ہم پورا کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ جو اس کا عظم ہے کہ وہ صحیح معنی میں ریاست کو مقدر کر کے عوام کو آزادی دلائے گا انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے پاکستان پینداباد عمران خان عمران خان عمران خان